جنرل کمر جوید باجوہ نے بھارتی ہم منصب کی جانب سے سرزیکل سٹرائک کے دعوے کو مسترد کر دیا کہا کہ مسلحہ فاج بھارت کی کسی بھی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں ملک میں آپریشن ضربے اسک کی طرح ضربے قلم کی بھی شدید ضرورت ہے علمی اور عدبی سرگرمیوں کو فروغ دے کر انتہا پسندی اور آدم برداشت کے رویے پر قابو پایا جا سکتا ہے وزیراعظم نواز شریف کے اسلام آباد میں چوتھی بین الاقوامی عدبی کانفرم سے کتاب سپریم کورٹ میں پیناما لیگز کیس کی سمات وزیراعظم نواز شریف کے عوامی اہدو پر تائناتیوں کی تفصیلات جمع کروا دی گئی عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے قطری شہزادے کے خط کو فراڈ قرار دے دیا وزیراعظم نواز شریف کا پیناما کیس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ماریم اپنے والد کی زیر کفالت ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی تحریک انصاف پر کڑی تنصید وزیر مملکت ماریم اور انزیب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پر لگے الزمات کا جواب دینا ان پر فرض ہے عمران خان ملکی ترقی کا سفر روپنا چاہتے ہیں جمہوریت میں اپوزیشن کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آنے والا ہے بدقسمتی سے کبھی پاکستان میں طاقتور کا احتساب نہیں ہوا قائد عظام شہید ظلفقار علی بھٹو کی آج نواسیوی سالگیرہ منائے گئے چوہمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری کا لڑکانہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ اور ان کے والد پارلمنٹ میں آ کر حکمرانوں کی نیندیں اڑا دیں گے پٹیالہ گھرانے کے معروف گھلوکار استاد فتی علی خان کو لاہور میں سپردے خاک کر دیا گیا نمازج ناظم شہبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد اور سماجی شخصیات کی بھی شرکت اپنے جانے خبروں میں شامل کرتے ہیں تفصیلات سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف آف آمی سٹاف جنرل قامہ جاوید باجوا نے اپنے بھارتی ہم منصب جنرل بپن راوت کی طرف سے سرجگل سٹائک کے دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی آرمی چیف کے انٹریو پر اپنے رد عمل میں آرمی چیف جنرل قامہ جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ جنرل بپن راوت سرجگل سٹائک کا دعوے کر کے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں جنرل باجوا کا کہنا تھا کہ بھارت کی کسی بھی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک افواج پوری طرح تیار ہیں اور چیف آف آمی سٹاف جنرل قامہ جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے واپسہ ہے صوبے میں ہر قیمت پارام نہ قائم کیا جائے گا انجنیرنگ یونیورسٹی خزان میں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آمی سٹاف جنرل قامہ جاوید باجوا نے کہا کہ تیس ہزار سیکیورٹی اہلکار بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان سمیت ملک بھر میں امن کی بہاری کے لیے سیاسی جماعتوں اور پاک فوج کے ساتھ میڈیا کی کوششیں بھی قابل تحسین ہیں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور اس کے ہر علاقے کو ترقی آفتہ بنایا جائے گا وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں آپریشن ضرب عزب کی طرح آپریشن ضرب قلم کی بھی اشید ضرورت ہے اسلامباد میں بنل اقوامی عدبی کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ علمی اور عدبی سرگرمی کو فروغ دے کر انتہا پسندی اور عدم برداد جیسے چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ علام اقبال کی شاعری نے خودی کا درس دیا اور ان کے کلام کو دنیا کی کئی قوموں نے مشعل راہ بنایا انہوں نے کہا کہ مسلمان علم و عدب سے محروم ہوئے تو پستی اور غلامی کا شکار ہو گئے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ نئے نسل کے دلوں میں امید اور یقین کی شمع روشن کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ موستر پالیسیوں اور آپریشن سے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے ملک کو دہشتگردی سے پاک کر کے امن کا گہوارہ بنایا جائے گا اس موقع پر انہوں نے تاریخ و عدبی ورثہ ڈیوین کے لیے پچاس کرو روپے فنڈ کا بھی اعلان کیا مسید آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نواز شریف نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کشمیر کو جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا بھارت حق اور سچ کی آواز کو گولیوں سے نہیں دبا سکتا آج اسلام آباد میں کشمیر سے مطالق سمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے ایک بار پھر برحان الدین وانی کی شہادت کو مہرپور قراج عقیدت تیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شہادت نے کشمیریوں کی جد جہدے آزادی میں نئے روح پھوک دی ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گشناخت ہے اس لیے پاکستان اسے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا وزیراعظم نے واضح کیا کہ پاکستان تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ باہمی احترام اور مسابات پر مبنی تعلقات چاہتا ہے اور سپریم کورٹ میں پینما پیپرز کیس کی سمات کے دوران وزیراعظم کے وکیل مغدوم علی خان نے میاں نواز صریف کے عوامی عوضہ پر تائناتیوں کی تفصیلات جمع کروا دی عمران خان کے وکیل نائم بخاری نے قطری شہزادے کے خط کو فروٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت اس پر انحصار نہ کرے جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بنچ نے پینما پیپرز کیس کی سمات کی وزیراعظم کے وکیل مغدوم علی خان نے عدالتی سوالات کے جواب جمع کروائے تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حسن نواز نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ لندن نے قرائے کے فلات میں ایک طالب علم کی طرح رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے بھی ایک انٹرویو میں اپنے والد کے ساتھ رہنے کا اعتراف کیا اور کہا بیرون ملک تو در کنار پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائدہ نہیں وزیراعظم نے واضح کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کاروبار کے لیے رقم دوہسار چھے میں دی نائم بخاری نے کہا کہ حسین نواز نے تصدیم کیا ہے کہ مریم نواز نیلسن اور نسکول کی ٹرسٹی ہیں عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سرمایہ کاری کے حوالے سے وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے بیانات میں تضاد ہے قطر میں سرمایہ کاری سے لگتا ہے کہ نئی جائدادیں خریدی گئیں انہوں نے قطری شہزادے کے خط کو فراد کرا دیتے ہوئے عدالت سے اس تدا کی کہ وہ اس پر انحسار نہ کرے جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ قطری شہزادے کا خط وزیراعظم کے بچوں کے مواقف کی تائید میں لکھا گیا اگر خط نکال دیا تو مواقف کی کیا حیثیت ہوگی پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ لندن فلائس گزشتہ دو دہائیوں سے وزیراعظم کے بچوں کی ملکیت ہیں جس پر جسٹس عزمت سعید شیخ کا کہنا تھا کہ اس بارے میں ثبوت فراہم کرنا درخواست گزار کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سامات جمعے کو بھی جاری رہے گی وزیراعظم نواز شریف کا پینامہ کیس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مریم نواز اپنے والد کی زیرے کفالت ہیں اسلام آباد میں نیچکارک کمیشن کے چیئرمین محمد زبین اور رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نواز شریف صرف نون لیگ کے نہیں بلکہ پورے ملک کے وزیراعظم ہیں اس لئے ان پر لگے الزامات کا جواب دینا فرض ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان خود اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کا کام صرف الزام لگانا ہے وہ پہلے یوٹرن اور اب الزام خان بن گئے ہیں مریم اورنگزیب نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگا کر ملکی ترقی کے سفر میں رکاور ڈالنا چاہتے ہیں وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں کہتے ہیں کہ مرجم نواز کیپٹن سفتر کی زیر کفالت ہیں جبکہ سپریم گورٹ میں انہیں وزیراعظم نواز شریف کی زیر کفالت ظاہر کرنے پر طلع ہوئے ہیں اس موقع پر لیگی رہنما دانیال عزیز نے کہا کہ سپریم گورٹ عمران خان کو دوہزار چھے سے پہلے کے وزیراعظم کے اساسوں کی ملکیت ثابت کرنے کا کہہ چکی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پیمتیس پنکچرز کے الزام پر نجم سیٹی سے ابھی تک معافی نہیں مانگی اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کہتا ہے کہ جمہوریت میں آپوزیشن کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا کچھ اتارے حکمرانوں کو بچانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پاناما کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے پر قوم عدالت عظمہ کا شکریہ ادا کرتی ہے ملکی تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آنے والا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی بھی طاقتور کا احتساب نہیں ہوا ادارت گزشتہ آٹھ برس سے حکمرانوں کو بچانے پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاناما کیس دو ہفتوں میں ختم ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے جو ثبوت عدالتوں میں پیش کی ہیں ان کے بعد مزید شواہد کی ضرورت نہیں رہتی عمران خان نے حکومتی وزراء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں اپوزیشن کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا حضب اختلاف سوال کرتی ہے اور حکومت جواب دیتی ہے چیرمین پی ٹی آئی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کتری شہزادے کے بعد پتہ نہیں اب کون سا شہزادہ حکمرانوں کو بچانے آئے گا انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے کو ہنگو اور اتوار کو بہاولپور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے ٹی پلز پارٹی کے بانی قائد سابق وزرعظم ظلفکار علی بھٹو کی نواسیوی سالگیرہ کے موقع پر کراچی میں بھی تقریب کا احتمام کیا گیا پارٹی رہنوائوں نے شہید قائد عوام کی سالگیرہ کا کے کٹا اور بھٹو کے سیاسی فلسفے پر روشنی ڈالی ریپورٹ کر رہے ہیں منیر ساقی ملک کے پہلے منتخب وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی یاد آج بھی نہ صرف جیالوں بلکہ عوام کے دلوں میں زندہ ہے ان کی نواسیوی سالگرہ پر وہی جوش و جذبہ اس بات کی گواہی ہے کہ لوگ ان کے فکر وہ فلسفے کو نہیں بھولے کراچی میں پیپس پارٹی کی مختلف تنظیموں کی جانب سے سابق وزیراعظم کی یوم ولادت کے مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور سالگرہ کے کیک کٹے گئے اس موقع پر پیپس پارٹی کے رہنماؤں نے ملکی استحقام معاشی ترقی اور جمہوریت کے لیے بھٹو کے وین پر روشنی ڈالی بھٹو جیسی قربانی ہے نہ گاندی نے دی نہ نیرو نے دی نہ کسی اور نے دی بے مثال بھٹو تھا جس کی ویجن نے جس کی سائیکالوجی نے جس کی فلسفی نے یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے انہوں نے ہمارا ملک بنایا اور اس وقت جتنے بھی بڑے ادارے ہیں پاکستان میں وہ سارے شہید ذلفقار علی بھٹو صاحب کی گفٹڈ ادارے ہیں طرز نہیں فرض ہے یہ عشق ہے جو ہم نے جس پر پورا اترنا ہے اور شہید ذلفقار علی بھٹو شہید مکرمہ بنظیر بھٹو کی جو کوششیں ہیں جو ان کے سوچ ہے اس کو پورا کرنا ہے شو بس سے تعلق رکھنے والے نام اور شخصیات نے بھی ذلفقار علی بھٹو کی سالگرہ منائی اور کیک کٹا ان کا کہنا تھا کہ بابا اے قوم کے بعد بھٹو ان کے رول مادل ہیں قائدہ ذمہ بھٹو صاحب بھی رول مادل ہیں ملک میں پہلی بار عوام کو ووٹ کا حق دلانے والے ذلفقار علی بھٹو کو تخت ادار پر لٹکا کر منظر سے تو ہٹا دیا گیا لیکن بھٹو خلق خدا کی دلوں پر آج بھی راج کر رہے ہیں کمرامین محمد قیسر کے ساتھ منیر ساکی اے نیوز کراچی مسید خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی وسی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت صرف پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہونے والے منصوبوں کے فیتے کاٹ رہی ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے الزام آئیت کیا کہ حکمرانوں کی دولت میں اقتدار میں آنے کے بعد اصافہ ہوا ان کا کہنا تھا کہ لیگی حکومت عوام کا استحصال کر رہی ہے اور آج کسان فصلے جلانے پر مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ آج مزدود ڈاکٹرز استاد اور نوجوان طبقہ حکومت کے لئے سڑکوں پر سراپہ احتجاج ہے اس موقع پر شہید ظلفقار علی بھٹو کی سال گرہ کا کیک بھی کاتا گیا وزیراعلا پنجاب محمد شہباز شریف کی زیر صدارت صبح ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی اور اس کی قیادت کی متفقہ فیصلوں کو سراحتے ہوئے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کاروائی تیز کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے تاہر عمران ایوان وزیراعلا لاہور میں میاں شہباز شریف کی زیر صدارت صبح ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا جس پہ مشیر قومی سلامتی لیفٹین جنرل ریٹائر ناصر جنجوہ کور کمانڈر لاہور لیفٹین جنرل صادق علی ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر فاروق برکی جنرل آفیسر کمانڈنگ ٹین ڈیویزن میجر جنرل سردار تارک امان چیف سیکٹری انسپیکٹر جنرل پولیس سمیت آلہ سیول اور اسکری حکام شریک تھے اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت صبح پنجاب میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے ساتھ صوبے میں دہشتگردی انتہا پسندی اور فرقہ وادیت کے خاتمے کے لیے اٹھائی جانے والے اقدامات پر غور کیا گیا اجلاس سے خطاب میں میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیے جانے والے اقدامات کے باعث دہشتگردی اور فرقہ وادیت کے واقعات میں نمائع کمی ہوئی ہے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یقصوی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پاکستان میں امن کی زمانت ہے جبکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی عظیم قربانیوں کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے قبل عظیم یا شباز شریف نے کور کمانڈر لاہور لیفٹین جنرل صادق علی سے ون ٹو ون ملاقات میں بہمی دلچسپی کے امور اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت کے جانوال اقدامات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی افسروں اور جوانوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کور کمانڈر لاہور لیفٹین جنرل صادق علی کا کہنا تھا کہ ملک سے دہشتگردی خاتمے سمیت سرحدوں پر دشمنوں کے ناکام عظائم کے خلاف پاک فوج سینہ سپر ہے اور وطن عزیز کی جانب اٹھنے والی حرم ملی آنکھ کا بھرپور جواب دیا جائے گا کیمرامین اسگر ملی کے ساتھ تاہر عمران اے نیوز لاہور